مہراشت بی جے پی کا یہ قد داوہ نیتہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا بیر زلے میں ان کے پیترک گاؤں پرلی میں ان کا انتم سنسکار کیا کیا گوپینات مونڈے کی سب سے بڑی بیٹی پنکجہ نے اپنے پتا کو مخاگنی دی اپنے لوگپریان نیتہ کے آخری درشن کے لیے پرلی میں لوگوں کا جن سہلاب ہمار پڑا آم لوگوں کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے دگج نیتاؤں نے بھی شدھانجلی اور پت کی گوپینات مونڈے کو مہراشت کے پرلی گاؤں میں آخری ویدائی دے دی گئی سب سے بڑی بیٹی پنکجہ نے اپنے پتا کو مخاگنی دی شریر ولین ہوتا گیا لیکن موقع پر گوپینات مونڈے امر رہے کا نعرہ زیادہ پرزور ہوتا گیا حالکہ یہ ایک سوال بھی انسل جا ہے کہ مہراشت کی رانیتی میں مونڈے کی جگہ کون لے گا آخر کار پنچتتو میں ویلین ہو گیا گوپینات مونڈے کا پارثیف شریف اور ختم ہو گیا مہراشت کی راجنیتی کا ایک اہم ادھیا ہے چیتہ سے لپٹیں اوپر اٹھ رہی تھی محول میں گوپینات مونڈے امر رہے کا نعرہ گونج رہا تھا شریر ولین ہو رہا تھا لیکن پیتری گاؤں پرلی میں سمرتھکوں کے دلو دماغ میں مونڈے کی یادوں کا سمندر افان مار رہا تھا جو زبان اور آنکھوں سے بربس یوں ہی نکل رہا تھا ہزاروں کا جن سیلاب یہ بتا رہا تھا کہ گوپینات مونڈے کی علاقے اور یہاں کی راجنیتی میں کیا اہمیت تھی کیا رتبہ تھا چالیس سے اوپر کا تاپمان تھا لیکن انتیم درشن کے لیے امرے لوگوں کے لیے جگہ کم پڑھ رہی تھی ہر کوئی اپنے جن پریے سرف پریے نیتا کی بس آخری جھلک پانا چاہتا تھا اب کمی اس شخص کی ہو چکی تھی جو مہاراشتر میں بیجے پی کا سب سے بڑا چہرہ مانا جاتا تھا مہاراشتر کی مٹی سے نکلے اس جن نیتا کی شکسیت ہی کچھ ایسی تھی کہ ان کے مورید ہر راجنیتک دل میں تھے موڈی سرکار کی کیبینٹ میں گوپینات مونڈے کو گرامین وکاس منترالے کے ذمہ داری ملی تھی یہ ان کے راجنیتک سفر کا ایک مقام تھا لیکن مہاراشتر بیجے پی کے ساتھ ان کی سانس جڑی ہوئی تھی مہاراشتر بیجے پی کی پہچان تھے مونڈے جسے بنا نے سوار نے اور مجبوطی دینے میں گوپینات نے اپنی زندگی لگا دی مطلوں کے مطل تھے پرحاوی وقتہ تھے اور سامانی پریوار میں پیدا ہو کر بھی کیندر تک قریبی بن گئے تھے کئی سارے پرشنچک کارکتہ سہیوگی بیتر اور بہت سبی کو بہت گہرا صدما ہوا ہے اکسمیت بیدھان سے تو کونکے ساتھ میرے بیدھان سوا میں 25 ساتھ کے لئے جیسے رہے ہیں میں نے ایسا بیقتت ایسی پرسنیلٹی حلی ہمارے راجنیتک بیچاردھارہ کا رو داپس میں رہا ہو لیکن ایک پرسنیلٹی ایک یکتیت مہاراست کی بیدھان سوا میں سب کو جھگجور دینے والا سبی پارٹنوں کے بیدھائیتوں کو مجھے نہیں لگتا ایسی پرسنیلٹی کوئی مونڈے جی کے پیرور مہاراست کی بیدھان سوا میں رہی ہو مونڈے کے ندھن نے مہاراست رو بیجے پی کے لئے نیتریتو کا سنکٹ کھڑا کر دیا پورے راجی کی راجنیتی میں ان کی پکڑ اور ان کی پہنچ ایسی تھی کہ اس لائن میں کوئی اور چہرہ نظر نہیں آتا بیڈ میں ایک گاؤں پرلی سے مہاراست رو کی راجنیتی کی دھوری بننا اور کندر کی سیاست میں اہم مقام بنانا گوپینات کی راجنیتی کامیابی کے پیچھے تھا ان کا سہت سرل سو بھاؤ سفل راجنیتا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے انسان تھے مونڈے اور اس لئے مہاراست رو نے ان کے جانے سے پیدا ہوا کھالیپن کبھی بھر نہیں پائے گا مونڈے کے بینا مہاراست رو کی سیاست کی تصویر کیسی ہوگی کون جانے پرلی سے امیتاب سینہ اور سنجے شرما کے ساتھ آج تک بھی رو ویراست میں نہیں ملی تھی گوپینات مونڈے کو سیاست زیرو سے کی تھی شروعات پارٹی کارکرتہ سے لے کر بڑی بڑی ذمہ داریاں تک مونڈے ہر امتحان کو پار کرتے گئے ممبئی آج بھی اپنے اس گرہ منتری کو یاد کرتی ہے جس نے اسے انڈرورل کے خوف سے آزاد کیا شردھانجلی کے فول جیت کے اس مراتھانائک کو جو سیاست میں اپنے نام سے سرکھیاں بنانے میں ماہر بھلے ہی نہ ہو مگر وہ مہاراشٹر میں پارٹی کی بنیاد پختہ کرنے والے مہانائک کے طور پر دیکھے جاتے رہے کیا ہوا جو وہ مہانائک اب خاموش ہے اس کے پیچھے سنگھرش اور حوصلے کی وراثت اب بھی بھول رہی ہے اتیت کے جھروخے سے اگر گوپینات مونڈے کی سیاسی ویراست کو دیکھیں تو زیادہ نہیں نبھے کے دشک کی ایک تصویر اُبھرتی ہے وہ تصویر ہے مہاراشٹر کے اُپ مُکھے منتری کی اس تصویر میں گوپینات مونڈے کا فٹ بیٹھنا کوئی سیاسی سنیوگ نہیں بلکہ مہاراشٹر کی سیاست کو کروٹ بدلنے پر مجبور کر دینے والی محنت تھی ورنہ مہاراشٹر سے کانگریس اور نسی پی کے مضبوط گھٹ بندن کو توڑنا آسان نہیں تھا اس کا سیاسی فارمولا گوپینات مونڈے نہیں ایجاد کیا مونڈے کا وہ سیاسی فارمولا 1993 کے بم بلاسٹ کے بعد زمینی سطر پر طاقتور ہوتی شیف سینہ کے ساتھ سیاسی گھٹ بندن کا تھا وہ گھٹ بندن اتنا کارگر رہا کہ مہاراشٹر کی سیاست بدل گئی بی جے پی پہلی بار ستہ پر قابض ہوئی گوپینات مونڈے مہاراشٹر کے اپ مکہ منتری اور گریہ منتری بنائے گئے اس روپ میں گوپینات مونڈے کی سکریتہ پر ایک نظر ڈالیے گریہ منتری کے طور پر انڈرورلڈ کے خاتمے پر زور دیا ممبئی کو انڈرورلڈ سے مکت کرانے کے لیے پولیس کو کھلی چھوٹ دی مونڈے کے کارکال میں ممبئی پولیس نے بڑے گرگوں کے انکاؤنٹر کیے دوسری طرف وکاس کی راہ پر بھی مونڈے نے سراہنیے کام کی ممبئی پونے ایکسپریس وے کا نرمان کم لاغت اور ریکارڈ ٹائم میں پورا کر آیا ممبئی سے جڑنے والے راستوں پر پچپن پولوں کا نرمان کر آیا مہاراشٹر کی ستہ اور سیاست میں مونڈے کا یہ یوگدان آج بھی ایک مثال کی طرح ہے کمال اس نیتا کا جس نے چوٹی سے زیادہ چٹانی زمین پر سیاست کو توجہ دی اس کی سکریے شروعات ہوئی آپات کال کے دور میں تب کالج کی پڑھائی کے بعد گوپینات سنگ سے جڑ چکے تھے اور آپات کال کے ویروض میں جیل کا سفر بھی تیہ کر چکے تھے مراتوارہ چھتر کے ایک کسان پریوار میں پیدا ہوئے گوپینات علاقے کے گریبوں اور پچھڑوں کے مسیحہ کے طور پر اُبھر رہے تھے کی اچانک ان پر نظر پڑی بی جے پی کے دیونگت نیتا وسنت راو بھاگوت کی گوپینات مونڈے پہلی بار 1980 میں ویدھائیگ بنے 1985 کے چناؤں میں ہارے تو پارٹی نے پارشت بنایا 1990 میں دوبارہ ویدھائیگ بنے تب تک بڑا سیاسی قد ہو چکا تھا گوپینات مونڈے کی پہچان پچھڑوں کے نیتا کے طور پر بن چکی تھی 1992 سے 1995 تک فیپکش کے نیتا کے طور پر تیز تر رارچھوی بنائی مہراشتر کی راجنیتی میں پرمود مہاجن کے ساتھ دو دشک تک گوپینات اگرنی نیتاؤں میں رہے حالانکہ 2006 میں پرمود مہاجن کی ہتیا کے بعد ان کا ورچہ سو کم ہوا لیکن زمینی راجنیتی کی سمجھ کی وجہ سے پارٹی میں پوچھ بنی رہی اس کی سب سے بڑی مثال تو اس لوگ سبح چناؤں میں تمام مدبھیدوں کے بعد شیو سینا سے کارگر گٹ بندن اور 48 میں سے 42 سیٹوں پر جیت ہے اسی یوگدان کے آدھار پر گوپینات منڈے مہراشتر کی اگلے مکھے منتری کے طور پر دیکھے جا رہے تھے لیکن ایک حادثے نے وہ سمبھاونا وقت سے پہلے ہی ختم کر دی آج تک بھی رو چاہے وہ مہراشتر میں بیجے پی ہو یا مراتھ وارہ کے لوگ آج ہر کوئی ایک ہی چیز سوچ رہا ہوگا اور وہ یہ کی کب وہ ظاہر ہوگا اور حیران کر دے گا مجھے جتنی بھی مشکل میں ہوں آسان کر دے گا مجھے گوپینات منڈے کی اسمہ موت مہراشتر بیجے پی کے لیے بڑا صدمہ ہے کیونکہ منڈے زمین سے جڑے نیتا تھے ان کی بات تھاکرے پروار میں سنی ہے اور مانی جاتی تھی اب اس خالیپن کی بھرپائی کیسے ہوگی یہ بڑا سوال تین جون کی شام ممبئی کے لیے اور سیاہ ہو گئی جب راجے کے سب سے لوگ پری نیتا آخری ویدالے نے پارٹی کے دفتر میں آیا کارکرتاؤں کا دھیرش ٹوٹ چلا لوگ اپنے نیتا کے آخری جھلک پانے کے لیے شدھانجلی دینے کے لیے اُمڑ پڑے مونڈے کے بینا کیسے صدہی کی مہراشتر بیجے پی کے اندر کی راجنیتی اور گڑ بندھن کی سیاست جس کی سب سنتے ہو اور جو سب کی سنتا ہو ایسے تھے گوپینات منڈے سوال سرف مونڈے کی ویراست کا نہیں ہے سوال راجنیتی کے اس راستے کا بھی جس پر چلنے کی کلا کم نیتاؤں کو آتی ہے مہراشتر میں وپکش کے نیتا سے لے کر اُپ مکھے منتری تک کی کرسی سمحال چکے مونڈے راجی کی راجنیتی کی نس نس سے واقف تھے کینڈر کی راجنیتی میں ان کی انٹری کے بعد سے شیو سیرا کی طرف سی ایم پت کی دعویداری کی خبریں آنے لگی تھی مونڈے نے دیوینڈر فڑنویس کو پردیش بیجے پی کی ذمہ داری سوپی تھی لیکن اب حالات بدل گئے فڑنویس کے لیے پہلی چنوٹی تو پارٹی کے اندر کی گڑبازی پر کابو کرنا ہوگا مونڈے کے بعد شیو سینا کے ساتھ تال میل کا سمی کرن بھی پہلے جیسا نہیں رہ جائے گا اُدھا اُٹھاکرے کے لیے مکھے منتری پت کی دعویداری ست میں سکری ہوتے ہیں تو راش تھاکرے سے قریبی بڑھ سکتی ہے لیکن اُدھاو کو یہ شاید ہی پسند آئے اب بات گوپی نات مونڈے کی ویراسط کی تو ویدھان سبھا سیٹ سے تو بیٹی پنکجہ ویدھائک ہے اب اگر وہ مونڈے کے ندھن کے بعد خالی ہوئی لوگ سبھا سیٹ سے چناؤ لڑتی ہیں تو آنے والے ویدھان سبھا چناؤ کے لیے مونڈے کی ویراسط کون سمحلے گا کل ملا کر جس موڑ پر مہاراشت بی جے پی نئی چناؤتی کے لیے نئے منوبل کے ساتھ کھڑی تھی اسے گہرا جھٹکا لگا ہے آج تک بیورو بچپن سے ہی اپنے علاقے بیڑ میں مونڈے نے دیکھی تھی سوکھے اور غریبی کی مار کسانوں کی سمسیان ان کے دل کے قریب تھی وہ راجنیتی میں آگے بڑھنے کے بعد بیڑ سے کبھی دور نہیں ہوا ہمارے بھگوان تھے ہو ایسے نہیں تھے کہ ہم نے ماں باپ نے جنمت دیا لیکن پال پسود نہیں کیا سب پالا پسود نہیں سب جاتے کی ایسا کیا بول لے سکتا ہے ہمارے بھی اتنے گریبوں کے لیے کوئی بھی کارے کرتا ملو تو اس کی خوشیلی پوچھتے تھے اس کے پیٹ پہ ہاتھ لگاتے تھے آشیروات کا بہت ہمیں دکھ ہو گیا ہے اپنوں کے ساتھ کسان پریوار کا بیٹا گوپینات مونڈے سیاست کی سیڑھیاں چڑھتا گیا لیکن کسانوں غریب مزدوروں کے لیے سروکار میں کہیں کوئی کمی نہیں آئے بیڑزلے کی غریبی سوکھے سے جوشتے لوگ ان سب نے مونڈے کو بھیتر تک جھگجور دیا تھا کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن کیسے یہ پتا نہیں تھا کالیج جیون میں چھاترہ آندولن میں شامل ہوئے جہاں پرمود مہاجن کی دوستی کے ساتھ راجنیتی میں ان کے سفر کی شروعات ہوئی گوپینات مونڈے کو لگا کہ راجنیتی کے ذریعے وہ کمزور تپکے کو مجبوطی دے سکتے ہیں اس کے بعد مہاجن اور مونڈے کی جوڑی مہاراشت کی راجنیتی میں چھا گئے پچھڑے علاقے پچھڑے جاتیوں غریبوں اور کسانوں کے مسیحہ بن گئے گوپینات مونڈے جائے پرکاش جی کے ششتے تھے ڈاکٹر لوہی آ کے بعد OBC کا اتنا بڑا نیتوکہ کرنے والا نیتا اس دیش میں کبھی پیدا نہیں ہوا تھا ہزاروں برس ایک ہی کہوں گے میں ہزاروں برس نرگیس اپنے بے نوپ پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا بے حد ونمر لیکن درڑ اچھا شکتی کے دھنی گوپینات مونڈے کے لیے پرمود مہاجن کی موت ایک بڑا جھٹکا لیکن پریوار اور سیاست دونوں کو ہی بے حد سنجیدگی سے سمحالتے رہے مونڈے ان کے سنجیونی شکتی نے پارٹی میں نئی جان پھونک دی اور نئے منوبل کے ساتھ ویدھان سبا چناؤ کی تیاریاں چل رہی تھی لیکن نیتی کو کچھ اور منظور تھا دیش کے لیے مونڈے کا ندھن بہت بڑک شتی ہے بی جے پی کے اس نقصان کی بھرپائی مشکل ہے لیکن بیڑ کے لیے گوپینات مونڈے کا جانا لاکھوں پریواروں کی امید کا بکھر جانا ہے آج تک بیورو